کانفرنس میں تشریف ہو رہا ہے تھکاورت آپ کو بھی ہو چکی ہوگی مخاطب میں صرف اپنے آپ کو غفور ایدری صاحب کو کبیر محمد شیئر صاحب کوئی کر سکتا ہوں باقی کو میں خانمے میں غائبانہ مخاطب کروں تو بہتر رہ گیا حضرین مجلس سب سے پہلے میں پلکستان نیشنل پارٹی کے توسط سے جس انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈیز کے حوالے سے جو آج سیمینار کا نکات کیا گیا ہے اس میں شریک پولٹیکل پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے حضرات ان کی قیادت سیول سوسائٹی پولٹیکل ورکر اور بالخصوص میسنگ پرسنس کہ جو لاکین آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں چاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں کم زدہ بھی ہیں اور اس کشم کشم میں مبتلا جو لاکین آئے ہیں کہ کب اور کب کس دن ان کے وارث ان کے بیٹے ان کے بھائی جو واپس آئیں گے میں کوشش تو کروں گا کہ اپنی باتوں کو مختصر کروں کیونکہ یہاں پر اور سا بھی بیٹھے ہیں ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مازیب بلوج جو گمشدہ راشد حسین کی بتی دیئے سائرہ بلوج جو گمشدہ عاصف بلوج کی بہن ہے نازیہ بلوج جو گمشدہ عامل بلوج کی بہن ہے زرینہ بلوج جو شمیر بلوج کی اہلیہ ہیں زرگل بلوج جو گمشدہ سعبداللہ کی والدہ ہیں قدسما گمشدہ جانزیب بلوج کی والدہ ہیں ابھی جب میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ میسیج بھی مجھے آ رہے تھے یہاں پہ ویٹس اپ پہ اور کچھ دوستوں کو بھی میسیج آ رہے تھے کہ ہمارے بھی لاپتہ لوگوں کا نام لے کر ان کا ذکر کیا جائے اگر میں میرے خان میں اگر اس سسلے کو شروع کروں تو اس میں منٹ نہیں گھنٹے نہیں دن نہیں بلکہ مہنے لگ جائیں گے آج پاکستان کے دارو الخلافہ کیپٹل ہم بلوچسان کے لوگوں سے ہمیشہ یہ سکوار رہتا ہے گلا رہتا ہے کہ آپ بلوچسان میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں آپ لاہور اسلامباد میں آکے کیوں بات نہیں کرتے ہیں شاید میرے ان الفاظوں میں تلخی ہو لیکن یہ زبان کی تلخی نہیں ہے یہ جو آگ لگی ہوئی ہے جس سے ہمارے جسم کا ہر پہلو جلا ہوا ہے شاید وہ تلخی ہو تو اس کے لئے میں پیشرف آپ سے معذرت چاہوں گا ہم یہ تلخی کر رہے تھے کہ اسلامباد کی کانفرنس جو ہم نے بلائی ہوئی ہے جیس کا انقاط کیا گیا ہے جس میں شاید پولیٹیکل پارٹیوں کیتنی تعداد ہوتی جو مجھے اپنے پولیٹیکل ورکروں کو اپنے سیاسی دوستوں کو باہر کھڑا کرنا پڑتا معذرت کے ساتھ میڈیا جس نے جس کا کام ہر اول دستے کا ہوتا ہے ناانصافی کے خلاف بولنا ناانصافی کے خلاف آز اٹھانا اگر آج ہم شاید یہ اعلان کرتے کہ آج حکومت کے حمایت میں ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں تو شاید یہاں پر کیمروں کی جگہ نہیں ہوتی اگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں یہاں پر کہ آج کی یہ کانفرنس کا مقصد اس حکومت کو گرانا اور کوئی دوسری حکومت لانیے تو شاید اس دائس پر ان مائکوں کی بھی جگہ نہیں ہوتی تو اس سے بہتا چلتا ہے کہ اس ملک میں انسانی حکومت کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے اس ملک میں انسان اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے جسم پر خاکی وردی ہو اس دنیا میں انسانی حقوق اس کے ہوتے ہیں جس کی چمری سفید ہو بدکشمتی سے ہماری نہ وردی خاکی ہے نہ ہی ہماری چمری سفید ہے انسانی حقوق کے حوالے سے جو آج کا دن بین الوکامی طور پر منایا جاتا ہے دنیا میں جب کوئی کسی دن کی مناسبت سے دن منایا جاتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ بدکشمتی ہے ہماری کہ ہم اس سیلیبریشن کے دن پر آنسووں اور سسکیوں سے گزارتے ہیں ہماری ماں ہیں بینیں جو آج یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں کلاب سے اگر اس کا تعلق ہے اس نے زندگی میں اپنے گھر سے کلاب کی اگر جو بازار ہوگی کچھ ہی فرلانگ کے فاصلے پر ہوگی وہ وہاں پر نہیں جاتی ہمارا معاشرہ ہماری تیزیب چاہے ہمیں گوار کہیں ہمیں بیک ورڈز کہیں یہ ہیں ہماری وہاں تک نہیں جاتی پردے کا ہمارا نظام اس طرح ہے لیکن وہی خاتون وہی بچی کوئیٹے سے کراچی تک پہدل لانگ مارش کرتی جاتی ہے کراچی سے اسلام بعد پہدل مارش کرتی ہوئی جاتی ہے اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی یہاں پر ڈی چوک پر وہ درنا دیتی ہے اس کے وہ ورسہ جو غائب ہیں ان کی بازیابی کے لیے وہ ڈی چوک پر جب احتجاج کرتی ہے اس کے سر پر ڈنڈے برستے ہیں کیونکہ وہ اس ورسہ کے لیے ڈی چوک پہ آئی ہے جو ہمیشہ اس کی ڈال بنا ہوا ہے وہ اس ورسہ کے لیے احتجاج کرتی ہے جس نے ہمیشہ اس کی بھی عزت کیے اور اپنے ہمسائیوں میں رہنے والے تمام خواتین کی عزت کیے آج وہ ڈی چوک پہ بھی احتجاج کرتی ہے آج اس سیمنار میں اس پردے کے باوجود بھی اپنے بچے اپنے بائی اپنے شوہر کی تصویریں لے کر اسلامات کے اعلیٰ اداروں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے میرا شوہر کدھر ہے وہ میرا بائی کدھر ہے لیکن ہم اس اندے اور جس طرح کے دوست نے کہا کہ اندے اور گنگیت سماج میں پل رہے ہیں جہاں پر صرف طاقت اوزوراور کی آواز سنائی دی جاتی ہے ہم بے بس ہیں ہمارے پاس وہ طاقت نہیں جس سے شاید وہ آپ کے کانوں میں گرج سکے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لہجے میں وہ آواز ہے جو آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی لیکن اپنے مسنگ پرسوں کے بارے میں جو اعتجاج کرتے ہیں اس سے کم سے کم ہم اپنی ضمیر کو مطمئن کر سکیں کہا جاتا ہے کہ آئین دیکھیں بہت قریب سے یہاں پر مظلوموں کی بات ہوتی ہے یہاں پر ظالموں کی بات ہوتی ہے یہاں پر محکوموں کی بات ہوتی ہے ہم نے مظلوم بھی دیکھے ہیں لیکن اس ملک میں ہم نے اپنے سے زیادہ جو مظلوم دیکھا ہے وہ اس ملک کا آئین ہے وہ جو رکھا ہوا ہے جس کو ہر جنرل جو ہے بوٹ تلے رونتا ہے اور ہم اس آئین کی دعائی جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں کہ اس آئین کا واقعہ ہے وہ تو بہت بچارہ مظلوم ٹیبل پر پڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو انصاف نہیں دے سکتا وہ خود آرٹیکل سکس کے تحت جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہمیں اور آپ کو کہاں بچا پائے گا ماظرک ساتھ مجھے ایک اعلان کرنا تھا کوئی کسی کا ایک موبائل شاید ملا ہوا ہے کسی کا ہے تو دیکھیں اپنے کا جیب میں کسی کا موبائل ہے تو ذرا ڈون لیں شاید یہاں پہ ملا ہوا ہے دیکھیں ہم ایک موبائل کے لئے واقعی کہنا کوئی موبائل نہیں میں صرف ٹیسٹ کرنا چاہتا کسی کا موبائل گم نہیں ہوا ہے ہم اس ایک موبائل کے لئے بھی اپنے جیب ٹوٹولتے ہیں اس بچی سے پوچھیں کس کا باپ گاہ ہے کیونکہ ہمارے نزدیک اس موبائل کی قیمت ہے لیکن اس بچی کے آنسوں کی قیمت کوئی نہیں ہمارے نزدیک اقتدار کی قیمت ہے آج وہ پولٹیکل پارٹی ہیں ہم جتنا بھی ان ڈکٹیٹروں کو آمیروں کو کوسے ہیں لیکن ایک انگلی ان ڈکٹیٹروں کی طرف جاتی ہے پانچ اگلیاں ہم ان پولٹیکل پارٹیوں کی طرف آتی ہیں آج وہ کونسا وہ دور رہا ہے جس میں مسنگ پرسنسوں کو نہیں اٹھایا گیا ہے کونسا وہ ڈیموکرٹیک دور رہا ہو جس میں مسنگ پرسنس کی مسخشدہ لاشیں نہیں گرائی گئے ہیں دو دن پہلے آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلی ہوگی کلاد سے طروب سے مسنگ پرسنس اٹھائے گئے تھے ان کی لاش بھی ایران کے بارڈر پر گرائی گئے ان میں سے ایک زخمی ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے مار دیا تاکہ وہ کہتا ہے نا مارنے والد سے جو ہے بچانے والا طاقت ہو رہے ہیں گولی اس کے جبرے سے پار ہو گئی ہے وہ بات نہیں کر سکتا لیکن اس نے خوش قسمتی ہے وہ پڑھ لکھ سکتا ہے اس نے لکھ کے دیا ہے کہ مجھے ایف سی کے کیمپ میں رکھا گیا تھا چار سال سے پر اب جو ہے اس کے دوستوں کی جو ہے لاش برامت ہوئی بارڈر پر اور یہ قصے بلوسان میں ایک گھر کے نہیں ہیں ایک گاؤں کے نہیں ہیں ہر گھر میں آپ جائیں گے ہر گاؤں میں آپ جائیں گے وہ آپ کو یہ قصے آپ کو ملیں گے ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں 1988 میں نواب اکبر خان کی حکومت تھی ہم اس کے اتحادی تھے خولان صاحب بھی ہمارے اتحادی تھی اخبار میں ایک خبر چلی کہ دو خبریں ایک ہی دن چلی تھی کہ ایک بچہ سات آٹھ سال کا ہے وہ گھر سے لاپتہ ہو گیا اس وقت یہ نئے پاکستان کی لاپتہ ہی نہیں تھی یا تو کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا یا خود بچہ کہیں چلا جاتا تھا اسی کے ساتھ ایک دوسری خبر آئی کہ کینٹ سے چھانی سے ایک میجر کا بندر غائب ہو گیا تیسرے دن خبر آئی کہ میجر صاحب کا بندر جو ہے واپس آگیا بازیہ ہو گیا لیکن وہ بچہ جو بازیہ نہیں ہوا ہمارے دوست تھے وہ گئے ہوم سیکرٹری سے ملنے کی یہ کیا بھئی بچے کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ وہ ایک سیبلین کا بچہ ہے بندر کی اہمیت ہے کیونکہ وہ ایک فوجی میجر کا بچہ ہے وہ فرن بازیہ بہ جاتا ہے تو اس پر ہوم سیکرٹری کے ساتھ جگڑا ہو گیا اور یہ معاملہ کافی لی تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور ہماری کیا اہمیت ہے بلوستان میں تعلیم کا حصول جو ہے اس کے دروازے ہمارے نوجوانوں کی بند کیے جا رہے ہیں روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں ہمارے اہل کلم دانوشروں کو اٹھایا جا رہا ہے شہزادہ ظلفکار صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے سب کا ذکر کیا حامید میر کا ذکر کیا اس کو چھے گولیاں لگی ہیں افسار عالم کو ایک گولی لگی تھی ہمارے مدی اللہ جان بھی وہ مسنگ پرسنس وہ خود بھی مسنگ پرسنس تھے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا میں نے پوچھا آپ نے اپنا ذکر نہیں کیا کہتا ہے اپنی کیا تعریف کروں تو وہ خود بھی اس مسنگ پرسنس کا جو حصہ رہے ہیں گناہ کیا تھا ایک سوال اس نے کیا تھا کہ یہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ مرخانہ یوسف رضا گیلانی صاحب آئے تھے پرائمس سے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بلوسان کا جو اہم مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا اس کو یہ پتا نہیں تھا اس مسنگ پرسنس کے سوال پر وہ خود بھی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں آ جاتے ہیں یہاں تک آپ بلوسان کی انجینئر میں آئے ہیں کہ کوئی نوجوان پکنک کے حوالے سے کسی پاڑی کے دامن میں بیٹھ کر چند گھنٹے گزارتے ہیں وہ بھی ان پر پابندی ہیں وہاں سے ان کو اٹھائے لیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ بلوسان کو ترقی دے رہے ہیں جب ترقی تو ایک ٹیورزم کے حوالے سے آپ ٹیورزم کو ترقی دیں گے جبکہ وہاں کے مقامی لوگ محفوظ نہیں جب وہاں کے مقامی لوگوں کو یہ حق نہیں کہ پکنک بنائیں تو وہ گورا یا چائنیز یا امریکن وہ تو وہاں پر انویسمنٹ کے لیے یا تفریق گاہ کے لیے تو نہیں آئے گا آپ نے وہ تمام دروازے ان کے لیے بند کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے گوادر کو ترقی دی ہے سی پیک کے حوالے سے اسی اسلامباد میں ہم نے سیمین آر منکت کی ایک اے پی سی ہم نے بلائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو دعوت دیں اور جن خطشات کا ہم نے اظہار کیا کہ جی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں سی پیک سے کوئی ترقی نہیں ہوگی لیکن ہمارے مددے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ٹیلیویجنوں پر جو پروگرام کیے گئے اخباروں میں آرٹیکل لکھے گئے جلسے کرائے گئے کہ نہیں جی آپ غلط ہیں غادر سے ترقی ہوگی سکسٹی فائیو بلین ڈالر جو آئے چائنہ سے کہاں گئے ترقی آپ نے غادر کو اس حد تک دیئے کہ وہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی محسر نہیں آپ نے غادر کے لوگوں کو اتنی ترقی دیئے کہ وہاں پر بجلی نہیں آپ نے غادر کے لوگوں کو اتنی ترقی دی کہ وہاں پر گیس محسر نہیں آپ نے ہاں غادر کو اتنی ترقی دی کہ ہزاروں سال سے برسر روزگار ماہی گیروں کو جو بے روزگار کر دیئے یہ اگر ترقی ہے تو آئیں ہاتھ اٹھائیں کہ اسلامباز سے لے کر پاکستان کے ہر کونے میں یہ ترقی ہو یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں ہمارے یہاں تو گیس کی ہمیں بھو تک اجازہ نہیں کہ ہم اس کی بھو کریں کہ اس کی بھو کس طرح ہے اس ظلم اور زیادتیوں کے باوجود بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نا امید نہ ہو کب تک کب تک وہ کہتے ہیں امید کا دامن ہم پکڑے رکھیں گے انسان کی فطر اچھا ہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو کسی بھی قوم سے ہو جب مایوسی کے اس حد تک وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے مذہب تک بدل دیتا ہے وہ اس پیر پر جو چادرے چڑھاتا رہتا ہے کسی امید سے کہ اس کی وہ منتیں پوری ہو جائیں گی جب وہ اس پیر سے وہ منتیں پوری نہیں ہوتی تو وہ دوسرا پیر ڈونڈ لکتا ہے تو ستر سالوں میں ہم نے دودھ کی نہریں نہیں مانگی ہم نے شہد کی نہریں نہیں مانگی ہم نے صرف سمپل سا آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمارے وسائل ہمارے حوالے کرو ہم جانے کس طرح عام پانی گوادر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں ہمارے وسائل ہمیں دے دو اختیار ہمیں دے دو تو ہم جانتے ہیں کہ سوئی سے گیس کلا تک کس طرح لائی جاتی ہے سوئی سے گیس مقران تک کس طرح لائی جاتی ہے سوئی سے گیس چاغی تک کس طرح لائی جاتی ہے نہیں اختیارات کے مالک آپ ہیں ترقی آپ دے رہے ہیں اور اس ترقی کے نائنصافی کے بدلے میں ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کی یا تو مسخ شدہ لاشا پھیکتے ہیں یا اس نائنصافی کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں تو مسنگ پرسنس کی تعدادوں کو جو ہے نا سو سے جو شروع ہوتی ہے اس کو جو ہے ہزاروں میں جا کے تبدیل کر لیتے ہیں طاقت اور زور اس سے ہمیشہ خوف تاری ہوتا ہے اور دہشت اور خوف جو طاقت ہو رہے ہیں اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے روپ اپنے دب دبے چاہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے چاہے اس کے ہاتھ میں بندوکے اس سے جو ہے وہ خوف پیدا کرے اور دوسرا ایک خوف ہوتا ہے احترام کا ہم سب ہماری بال سفید ہو گئے ہیں دھڑیاں سفید ہو گئیں وہ احترام ہے اپنے والدین کا وہ بھی ایک خوف ہے لیکن دونوں میں فرق ہے دہشت کا جب خوف ہے اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے وہ قبر تک نہیں جاتا لیکن والدین کا جو احترام کا جو خوف ہے وہ قبر تک جاتا ہے آپ اپنے اس دہشت سے یہ سمجھتے ہیں کہ بلوستان کی لوگوں کو آپ قاہل کریں گے یا ان کی اس سوچ کو ملٹ کریں گے یا آپ کی غلط فہمی کو اس غلط فہمی کا خمیزہ آپ نے جو کہا جاتا ہے کہ دسمبر کا مہنہ مہنے میں آپ کو وہ یاد نہیں ہے آپ بول جاتے ہیں لیکن دنیا کے تاریخدان جو ہے وہ اس کو نہیں پولیں گے اور اس خوف اور اس کا آپ کی اس دہشت گرب جو دہشت آپ نے پپیلائی ہوئی ہے آج جو یہ بچیاں پر بیٹھی ہوئی ہیں آج مجبور ہیں لیکن جس وقت آج جو کچھ آپ بول رہے ہیں یہ پیار محبت نہیں بول رہے ہیں یہ نفرت آپ بول رہے ہیں اور یہ نفرتیں نسل در نسل چلتی ہیں نازیوں کے خلاف جو کچھ ہوا یہودیوں کے خلاف جرمنیوں نے جو ہٹلر نے جو کیا ہٹلر تو گیا لیکن اس نفرت کو آج آپ ختم نہیں کرسکتے حلاقو اور چنگیز خان نے جو یہاں پر قتل عام کیا لیکن حقیقی تعلیخدان جو ہے نا اس علاقے کے لوگوں کی فیلنگ کو جو ہے اس نفرت سے لکھتا ہے ہم نہیں رہیں گے ہمارے قبروں پر جو تختیاں لکھی جائیں گی وہ خود ہی آپ سے ہماری نفرت کا خود ہی اظہار کریں گی ان تمام زیادتیوں کو باوجود ہم نے تمام دروازے کھٹ کھٹ آئے بھی یہ ہمارے ایک سوال بنتا ہے یہاں کی ان الیڈ کلاس سے یہاں کی اکنموانوں سے سپریم کورٹ کا دروازہ ہم نے کھٹ کھٹ آئے انہی مسنگ پرسنز کیا ہوئے ہیں میں خود دو آزار بارہ میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا صرف اسی مقصد کے لیے آیا تھا دو دن کے لیے میں یہاں پر پولٹیکل پارٹیوں نے آکے ہمارے ساتھ اظہار ہمدر دی کی اس وقت جو پپوسیجن میں تھے وہ سلائیڈی چل رہی جب لکھی اکتدار ملا کسی ایک نے ان کی بازیابی کے لیے نیتے الفاظ بھی بولے اکتدار اپوزشن میں بولے ہوں پارلیمنٹ میں ہم نے معایدات کیے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی سر فیرس جو ہم نے رکھا تھا وہ تھا مسنگ پرسنز کا مسئلہ اس میں ہمیں مایوس ہی ہوئی ہم نے رائے ہیں اپنی الگ کر دی آرمی چیف سے میں نے ملاقع دیکھئے ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقع دیکھئے کور کمانڈروں سے ہم نے ملاقع دیکھئے سیکٹر کمانڈر سے ہم نے ملاقع دیکھئے مسنگ پرسنز کے جو کمیشن ہے جاوید اکوال جسٹس جاوید اکوال ان سے بھی ہم نے ملاقع دیکھئے جس کو دو عوضے دیئے گئے تھے مسنگ پرسنز کے کمیشن کا بھی چیرمنٹ تھا نیب کا بھی چیرمنٹ تھا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اس رپورٹ پر اعتماد کریں ہماری پولٹیکل پارٹیاں یا سیول سوسائیٹی کہتی ہے کہ ہم اس کے جسٹس جاوید اکوال کے اس ورزن پر ہم اعتماد کریں تو پھر اس کے تمام نیب کے بھی فیصلوں پر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا کیونکہ مسنگ پرسنز سے وہ کہتے ہیں کہ صرف سو کی تعداد ہے وہی کہتے ہیں کہ سو ڈیٹسو کے قریب ہے میں نے ان سے سوال کیا مجھے کہا تھی میرے پاس تو ایک سو کے قریب لوگوں کے نام آئے ہیں تو میں نے کہا جسٹس سب آپ نے اپنی عدالت کہاں لگائی تھی کوئٹے میں آپ کا تعلق بلوستان سے میں نے سنا ہے کہتا ہے جی بلوستان سے اور میں نے کہا آپ نے تو بلوستان کے دور دراز علاقوں میں بھی حضرت سیشن ججھ حضرت وکیل جہاں پہ سر پس گمے ہوئی کہتا ہے جی آپ کس طرح ایک سر یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کولو کا ایک خاندان وہاں سے نکل کے آپ کی وی آئی پی کا پروٹوکول اور شاہرہ زرہون پر آپ جب کچھری لگاتے ہیں وہ کولو کے ایک شخص کو جب تک پتا چلے کہ آپ آکے تشریف آپ لائیں آپ کی شاہی بگی وہاں پر آئی ہوئی ہے جب وہ وہاں پر پہنچے گا تب تک تو آپ اسلام بات جا کے پہنچے گئے آپ نے کبھی بھی یہ زحمت کیے کیا ان لوگوں کو چاہے آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ آداد شمار غلط تھے یہ تو آپ کے قانون کا وہ ہے کہ قانون لوگوں کے گھروں کی دیلیس تک پہنچائی جائے گی نا آپ ان کی دیلیس پر نہیں جاتے آپ ان کے گاؤں تک گئیں آپ اس تحصیل میں گئیں آپ اس دیسٹرک میں گئیں آپ اس ڈیویجن میں گئیں کہتے نہیں وہ ورسہ جن کا ایک بیٹا تو گیا ہوا ہے یا والد گیا ہوا ہے یا کسی کا بائی گیا ہوا ہے وہ تربت سے مند سے یا کسی اور ملوستان کے رورل ایریا سے وہاں سے نکل کے کوئٹہ آئے اور آپ کے سامنے یہ بیان دے کہ آئیس آئی کے کرنل نے یا میجر نے میرا بائی یا میرا والد اٹھایا ہوا ہے پہلے تو آپ سنیں گے نہیں خدا نہ خواستہ آپ نے سن بھی لیا آپ اس کو یہ گیارنٹی دیں گے کہ یہ واپس گھر صحیح سلامت پہنچے گا کیونکہ اگر آپ نے یہ بات سنی سب سے پہلے تو مجھے شک ہے کہ آپ بھی اس عوضے پہ نہیں رہیں گے تو یہ صورتحال ہے تمام ہم نے دروازے کھٹ کھٹ آئے مایوسی کے ہم انتہار تک پہنچ چکے ہیں اب پتہ نہیں کونسی بدبختی جو ہمیں روک کے رکھی لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فائدہ آپ کا اسمڈی میں بیٹھنے کا جب میرا بیٹا آپ بازیاب نہیں کرا سکتے میں اس کو بلوں کہ نہیں بیٹے کو چھوڑ دو اس کو بھول جاؤ اپنے والد کو بھول جاؤ میں تمہارے لئے سڑک بناتا ہوں میں اس کو کہوں کہ نہیں اپنے لخت جگر کو بھول جاؤ میں آپ کے گھر کے سامنے واٹر سپلائی کی سکیم دیتا ہوں تو وہ میرے موہ پہ تھوکے گی نہیں اب میرے لئے یہ مسئلہ آگیا ہے تو ہم کریں بھی تو کیا کریں میں ان کو کیا جواب دوں یا ان کو یہ کہوں کہ یہاں کے قرآن وہ زبان سمجھتے ہیں جو ٹی ایل پی بولتی ہے یہاں کے قرآن وہ زبان سمجھتے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان بولتی ہے یا تو یہ کریں یا تو دوسری ایک میری تجویز ہے کہ ہم اپنے نام بدل دیتے ہیں ریبن دیویس را نام رکھ لیں اپنے بچوں کا شاید بچ جائیں سریعام قتل کر کے وہ بھی سیویلیم کا نہیں آئی ایس آئی کے سرونگ لوگوں کا جو قتل آم کر کے جاتا ہے پکڑا بھی جاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی خود عدالت سے اس کو اٹھا کر جاز میں بٹھاتے ہیں ریبن دیویس را نام رکھ لیں تو شاید بچ جائیں یا کلبوشن رکھ لیں نام دوسرا کون ہے جو پائلٹ ابھی نندن رکھ دیں یہ نام رکھ لیں تو شاید پھر ہم بچ جائیں ہم تو اپنے نام وہ بلوچی ووالے سے رکھتے ہیں مجھے نہیں رکھتا کہ ہم ان ناموں سے بچ جائیں گے اگر ہمیں حکومت یہ تسلیف دے کہ اپنے آنے والے نسلوں کے نام آپ بدل دیں تو جان بچانے کے لئے مجبوراً ہم لوگ یہ کر لیں گے اور دوسرا یہ کہ کہتا ہے زخموں پر نمک چڑکنا ایک تو آپ اٹھا بھی لے گئے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں اور یہ کہتا ہے کہ جی وہ تو اغوانستان گئے ہیں وہ اگر اغوانستان گئے ہیں تو یہ ماں یہاں پر رو کیوں رہی ہیں وہ بیرون مل گئے ہیں آسٹریلیم میں کوئی جزیرہ خرید نہیں گئے ہیں کیا یا اس مقصد کے لئے بیرون مل گئے ہیں کہ وہاں پر پاپا جانز میں نوکری کر کر اور وہاں پر اتنی کمائی کریں گے کہ وہ پاپا جانز کی جو ہے فرنچائز کمپنی کا مالک بنے گا کس کو آپ وہ کہتے ہیں اس کے لئے میرے خانمے وہ حالفاظ تھی ٹھگا رہے ہیں یہ ٹھگی کی دنیا آپ نہیں چلے گی ان معصوموں کے آنسوں پر تو رحم کرو اور ہمارے لئے اب کوئی راستہ ہی بچتا میں حقیقتا یہ بول رہا ہوں میں آپ پارلیمنٹ عدلیہ اور ان تمام سے جو ہے مایوس ہو گیا ہے کونسا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں پارٹی ڈیسائیڈ کریں گے اور پارلیمنٹ میں صرف ہم نالیاں بنانے کے لئے نہیں گئے میں حقیقتا آپ کو کہتا ہوں کہ جب ہم اسمبلی الیکشن میں ہم جا رہے تھے ہم نے لوگوں سے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے missing persons کو واپس لائیں گے جب نواب اکبر خان کو شہید کیا جاتا ہے دوہزار چھے میں اس وقت ہم اسمبلیوں سے استیفہ دے سکتے ہیں تو آج اس وقت ایک نواب اکبر بکٹی تھا آج ہر ماہ کا بیٹا جو ہے بلو سن کا نواب بکٹی ہے اس کے لئے بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں انہی الفاظوں کے ساتھ میں ہم تمام حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کروں گا اور جو پولیٹیکل پارٹی ہیں یہاں کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہیں ان سے بھی دستبندی گزارش کروں گا کہ missing persons کے ایشو کو اپنی ٹاپ پریارٹی میں جب تک کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں جمہوریت اس ملک میں اور بلو سان میں تب آئے گی جب بلو سان کی ہر ماہ کو یہ یقین ہو کہ اس کا بچہ واپس آئے گا تو اس کو میں جمہوریت سمجھوں گا میں جمہوریت اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جب مجھے یہ باور ہو کہ یہ بچیاں یہاں پر اعتجاج کرنے کے بعد واپس خیر و خیریت اپنے گھر پہنچیں گے میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں میں کسی ڈکٹیٹر کی قائم کردہ جمہوریت اس مفلو جو محکوم اور مظلوم آئین والی جمہوریت پر میں یقین نہیں رکھتا بڑی نورت شکر شکریہ شکریہ شدہ رکھتا جان مہنگل صاحب